السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محفظرم سامعونے کرام چونکہ عورتوں کو ان کے ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو بیچاری اپنے ظاہر کو عراستہ کرنے پر لگی ہوتی ہیں ان کی ہر وقت یہی سوچ ہوتی ہے کہ میں کپڑے ایسے پہنوں کہ میں اچھی لگوں میری آنکھیں اچھی لگیں چہرہ اچھا لگے ہاتھ اچھی لگیں بیچار یہ ہر وقت اسی سوچ میں رہتی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی کا ساتھی اسی معیار کی وجہ سے بنائے جائے گا معلوم ہوا مردوں کی سوچ نے عورتوں کی زندگی کا رخ بدل دیا اگر ان کو پتا ہوتا ہمیں ہماری دینداری کی وجہ سے زندگی کا ساتھی بنائے جاتا تو یہ حدیث پڑتی تفسیر پڑتی یہ اچھے اخلاق بناتی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی یہ باپردہ زندگی گزارتی تحزود گجار بنتی اللہ کی ولیہ بنتی ان کو کوئی زندگی کا ساتھی بنا لیتا مگر معیار ہی بدل گیا معیار ظاہری خوبصورتی ہے لہذا بچیوں کو دیکھا بیچاری پیدا ہوتی ہیں تو اس وقت سے بچیاں سوچ میں ہوتی ہیں کوئی ایسی صورت اختیار کریں کہ ہم دیکھنے والوں کو اچھی لگ سکیں اور یہ چیز بلا آخر ان کو بے پردگی پہ بھی آمادہ کر دیتی ہے جن کو اللہ نے کچھ اچھی شکل دے دی تو وہ خوشی خوشی بے پردہ فیرتی ہیں کہ لوگ مجھے دیکھیں گے سوچیں گے یہ کتنی خوبصورت ہے دیکھئے بے پردگی بھی اسی وجہ سے ہوئی فیشن پرستی بھی اسی کی وجہ سے ہوئی اور عورت کے دین سے دوری بھی اسی کی وجہ سے ہوئی کہ مردوں نے کسوٹی کیا بنا لی عورت خوبصورت ہونا چاہیے دیکھیں گے